بسم اللہ الرحمن الرحیم راستہ ہے وہ اس وقت ہمیں مزدود نظر آ رہا ہے تریک انصاف کے انتخابی نشان پر بھی ابھی تک کوئی فیصلہ سامنے نہیں آ سکا سوال یہ کہ سب سے بڑی سیاسی جواد کو انتخابی عمل سے باہر رکھنے کے دیر پا نتائج کیا کچھ ہو سکتے ہیں کیا برامد ہو سکتے ہیں یہ آمیر صاحب کے تذیر میں ہم آپ لوگ کے سامنے رائے رکھیں گے دوسری طرف ملک بھر میں تریک انصاف کے امید وارو کی گرفتاریاں اور کاغذات نامزدگی چھیننے کا جو سرسل ہے وہ آج دوسرے روز بھی جاری رہا صرف ایک دن پیچھے باقی رہ گیا نگران چیئرمن لیول پلینگ فیلد کے لیے اس وقت سپریم کورڈ آف پاکستان کہہ رہے ہیں کہ ہم پہنچ جائیں گے درخواست ڈالیں گے وہاں پر سوال یہ کہ کیا جس عدالت کی طرف دیکھا جارہا ہے اس عدالت سے کوئی ریلیف بھی انہیں مل سکے گا اس کے اوپر ہم بات کریں گے اس کے علاوہ مسلم لیگ نون کے حوالے سے خاص طور پر گفتگو ہوگی سیاست میں بڑی گرما گرمی ہمیں دیکھنے میں نظر آ رہی ہے مگر مسلم لیگ نون کے اندر کی جو گرما گرمی ہے وہ ٹکٹوں کا اختلاف ہے اور ان کے پارلیمانی بورڈ کے اجلاسوں کے اندر وہ بڑا نظر آ رہا ہے پارلیمانی بورڈ میں برینڈڈ کپڑے اور میک اپ کا تذکرہ بڑے زور و شور سے ہو رہا ہے اور مریم بی بی نے بھی ایک خاتون امیدوار کو کہا کہ بری طرح ڈانٹ دیا ہے یہ خاتون امیدوار کون تھی اور یہ میک اپ اور کپڑوں کی کہانی کہان سے ش شروع ہوئی اس کے اوپر بھی بات کریں گے آمیر صاحب سب سے پہلے تو کل لوگوں کے لیے شاید یہ خوش خبری تھی اور نظر بھی آ رہا تھا کہ جو بانی شہوین ہے وہ میاں والی اسلامباد لاہور سے الیکشن لڑیں گے مگر آج جو اسلامباد ہائی کوٹ ہے انہوں نے کہا کہ نہیں جی آپ کی جو ناہلی ہے وہ برقرار رہے گی جی بنیادی بات یہ ہے کہ عمران خان جو ہے اس انتخابی عمل سے آؤٹ ہو گئے ہیں اگر کسی کو سورا سا بھی شک تھا تو وہ شک دور کر لیں کہ جو کہا جا رہا تھا کہ مائنس ون اس الیکشن کے اندر تو مائنس ون پی ٹی ای میں ہو چکا ہوا ہے الیکشن کی حد تک کل کم از کم اب باقی پارٹی کی حد تک بھی جو ہے نا ان کے اوپر تلواریں ایک نہیں کوئی آلی درجل کے قریب لٹک رہی ہیں وہاں سے وہ آج یہ جو فیصلہ آیا ہے کہ ان کی پہلے سزا ہو چکی بھی تو سزا ہونا اور جو ہے نا آرڈر فیصلہ محتل ہونا ایک اور چیز ہے تو انہوں نے یہ دالت سے اپیل کی تھی کہ ہمارا فیصلہ بھی محتل کریں تاکہ کنوکشن اٹھیں اور وہ الیکشن لڑ سکیں تو آج فیصلہ آگیا ہے کہ دالت نے اسلامباد آئی کورڈ نے ریجیکٹ کر دیا ہے کہ آپ کا آرڈر جو ہے فیصلہ محتل نہیں ہو سکتا تو لہٰذا یہ بڑا کم اس بات کا امکان رہ جاتا ہے کہ یہ الیکشن کے ہونے تک ان کی جو ہے کنوکشن ہٹ سکے اس کے بعد انہوں نے چیئرمینی سے بھی وہ پہلے ہی ہٹکائیں ہیں اور اس کے باوجود جو ہے پارٹی کو اوپر یہ تلوار ابھی لٹک رہی ہے کہ انہیں بلے کا نشان ملے گا نہیں ملے گا اور یہ بھی نہیں پتا کہ ابھی بھی پارٹی کو بھی اگر بین کر دیا جائے تو آپ کو مجھے کسی کو اکسیوز بھی حیرانی نہیں ہوگی اور یہاں تک کہ اس کے فیصلے کے اوپر بھی الیکشن کمیشن جو ہے وہ میں نے کہا ہے وہ فگل بھی نہیں رکھ رہے کوئی پردانی رہ گیا وہ اس کے اوپر بھی وہ بیٹھے میں ہیں اب بیس سے لے کے بائیس تاریخ تک جو ہے یہ دو دن زائع ہو چکے میں ہیں کل کا اور آج کل کل آخری دن ہے کاغذات نامزد کی جمع کرانے کی اور اگر اس پہ کوئی نہیں جمع کرا پائے گا تو وہ الیکشن نہیں لڑ سکتا اور ان کے لیے ہر پارٹی کے لیے اور خاص طور پر پی ٹی آئی کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ستر کے قریب مقصود سیٹیں ہوتی ہیں جو کہ پرپورشنڈ الیکشن کے ذریعے جو ہے جس کو جتنے ووٹ ملے اس تناسق کے لحاظ سے آپ کو سیٹیں ملتی ہیں اس میں سے تو ساٹھ سیٹیں ہیں عورتوں کی مقصود جس میں سے پینتیس پنجاب کے اندر ہیں اور کل یہ لسٹ نہیں دی جاتی تو یہ نہیں دے پاتی پی ٹی آئی اور یہ نہیں تائین ہوتا کہ ان کے پاس بیٹ کا نشان ہے آیا انہوں نے انڈیپینڈنٹی لڑنا ہے کہ بیٹ کسی نشان کے اندر تہہر لڑنا ہے تو یہ وہ ایک قسم کا الیکشن کے کسی پروسپیکٹ سے آؤٹ ہو جاتے ہیں کہ کوئی بھی پارٹی جب وہ مقصود سیٹیں ہیں ستر سیٹوں میں سے اگر ان کو کوٹا نہیں ملتا تو وہ ان کا بالکل ہی معاملہ ختم ہو جاتا ہے لیکن وہ گورن خان صاحب آج بات کر رہے تھے حمد صاحب وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کل تک بلے کا نشان نہیں ملا تو ہمارے کینڈیڈیٹس کو انڈیپینڈنٹ ہی سمجھا جائے پشاور ہائی کوٹ نے ویسے دالت سے یہ الیکشن کمیشن سے یہ کہا ہے کہ وہ کل تک فیصلے کے اوپر بیٹھے نہ فیصلہ کر دیں تاکہ وہ اپنی آپچنز دیکھیں پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں گورن خان کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس اوپشن بی سی ہیں تو اس اوپشن بی سی کو اپلیمنٹ کرنے کا ٹائم ملتا ہے نہیں ملتا وہ کیا اوپشنز ہوں گی ابھی تو وہ بڑے پور امید ہیں کہ بلہ مل جائے مگر اس نحیج تک جب بات آگئی ہے تو یہاں کچھ بھی ممکن ہو سکتا ہے اور کاغذات کی نمزدگی کی صرف پیپلز پارٹی کو ہی بندش نہیں ہے ان کے لیے یہ مسئلہ نہیں ہے چار چار پارٹیاں ہیں جو کہ اینکیو ایم بھی یہ پہلے ہی کہہ چکی بھی ہے جی ایو آئی بھی کہہ چکی ہے باپ بھی کہہ چکی بھی ہے آج نور لکھ نے بھی کہہ دیا کہ آپ الیکشن کو مطبی نہ کریں مگر گنجائش نکالیں الیکشن شیڈیول میں سے بھی کیونکہ یہ تین دن جو ہیں بیس سے لے کے بائیس تک یہ نہ کافی ہیں جو آپ نے کاغذات ہے نمزدگی جمعہ کرانی ہوتے ہیں اس کے لیے کتنا تھدہ ہوتا ہے کاغذات کا اس میں تین سال کے آپ نے اپنی دینی ہوتی ہیں ٹیکس ریٹنز دینی ہوتے ہیں اس کے بعد ایفیڈیوٹز ہوتی ہیں پھر آپ کو جو انڈورز کرتا ہے پھر آپ کا کورنگ کا انڈیٹ ہوتے ہیں ان کے بھی کاغذات دینے ہوتے ہیں تو ایک تھدہ ہوتا ہے تو انہوں نے آج اساگڈار کی طرف سے بھی یہ کپیل کی گئی ہے کہ آپ دو تین دن اس کے اندر دو دن بڑھا دیں الیکشن کی ڈیٹ آٹ فروری سے آگے ہر ایک نے کہا ہے ناملتوی کریں مگر سات دن رکھے ہوئے ہیں اس کے بعد کاغذات جمع ہوتے ہیں اس کے بعد پھر اپجیکشنز آتی ہیں اعتراضات اس کے لیے جو سات دن رکھے ہوئے ہیں تو انہوں نے یہ درخواست کی ہے کہ دو دن اس میں سے نکال کے کم کر دیا جائے اس میں بڑھا دیں یہ تین سے پانچ کرتے ہیں وہ سات سے پانچ کر دیں یہ تک نہیں بنتی کہ اپجیکشنز جمع کرانے کی تین دن رکھے ہیں اور اپجیکشن کے سات دن ہیں جس نے اپجیکشن کرنی ہے وہ ایک دو دن بھی کافی ہوتے ہیں مگر بارہر تو اس کے پرائے کے اندر اب یہ کل الیکشن کمیشن کرتا ہے نہیں کرتا میں نے پتا نہیں یہاں پہ کیونکہ صرف معاملات لوجسٹکس کے یا یہ انتظامی مسائل سے زیادہ نیت کی خرابی کلیرلی وہاں پہ نیت کی فطور نظر آ رہا ہے اور یہ میں نہیں کہہ رہا یہ بارہ سپریم کورٹ بھی پہلے بھی کہہ چکی ہوئی ہے ڈانڈ چکی ہوئی ہے اب بہائی کورٹ بھی یہ کہہ رہی ہے کہ فیصلے کے اوپر بیٹھے ہیں فیصلہ کریں بھائی ان کو بتائیں تو تھا ان کی آپشنز کیا ہیں تو ایک تو یہ ہے اچھا میں بھی آپ کے سامنے ایک چیز چلیئے وہ کیس کے اس کیسے سے مطالق عداد سے مطالق اس کے اوپر بعد میں بات کریں گے مگر آمیر صاحب جو بلے کے نشان کے حوالے سے آپ نے بھی ابھی گفتگو کی تھی کل اس کے اوپر فیصلہ کہا گیا کہ سنایا جائے کیا فضائیں بتا رہی ہیں کیا خبریں آپ کے پاس آ رہی ہیں کل پی ٹی آئی کوئی نشان مل جائے گا یا وہ محروم کر دیے جائیں گے بھئی الیکشن کمیشن کا تو آپ مجھ سے پوچھ رہی ہیں الیکشن کمیشن بھالوں کو ہی پتا ہو سکتا ہے ملیت کا خرابی تو ہے کچھ بھی چیز ممکن ہے سو جب یہ آپ نے ورنہ اس نحنج تک کہا رہے ہیں آپ دیکھیں نا ایک سو پچھتر پارٹیوں میں سے آپ ایک پارٹی سے پوچھ رہے ہیں بھائی دوئے انہوں نے آج اے این پی کو بھی نوٹس دیا ہے کہ آپ کا لال ٹین بھی خطرے میں ان کے الیکشن کو تاکہ یہ میرے جیسے اور آپ جیسے لوگ جو یہ الزام لگاتے ہیں ایک سو پچھتر میں سے ایک ہی پارٹی وہ مطمئن ہو جائیں تو وہ ایک لگتا ہے کہ شبہ یہ ہے کہ وہ بیلنسنگ ایکٹ ہے تاکہ ایک پارٹی کا نہ کہا جائے ایک چھوٹی جی پارٹی پگڑ کے اس کا بھی کان مرود دیا جائے اے این پی کا بھی انہوں نے کان مرودا ہے کہ آپ کے بھی الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے اور بھائی کس کے الیکشن اس طرح نہیں ہوئے سب ہی کی اس طرح الیکشن ہوئے ہیں ٹھیک اچھرے آپ بھی ویلکم کرتے ہیں ہمارے ساتھ اس وقت میں نمائدہ خصوصی ساکی بشیل بھی موجود ہے بہت شکریہ میں ساکی باز بھی آتا ہوں مگر میں تھوڑے جی پی ٹی اے کی دفن کرنے کے کہانی مقبل ذرا کہلوں ساکی باہب کے اجازت سے کہ یہ صرف یہ ایک معاملہ نہیں ہے کہ ان کے کاجزاد نمزدگی کا ہے اور عدالت کے اندر ایک بیٹھ کے نشان کا مسئلہ ہے اور ایک استداء ان کی آج جو ہے وہ ریجیکٹ ہو گئی ہے کہ ان کو کنوکشن ان کی ختم کرنے کی ان کے ساتھ اور بھی مسئلے ہیں کہ یہاں پہ تو یہ ہے کہ تریسٹ کے قریب ان کے جو سیکنڈ ٹیئر ہے اس کے بھی اشتہاری وہ ڈیکلیئر کی گئے ایک دن رہ گیا ہے اس کے اندر وہ ایک دن کے اندر کیا ان کو پروٹیکٹیڈ بیل ملتی ہے یا ان کی جو عدالتی کاروائی ہوگی کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے پیش کرنے کے بعد اجالت نے ان کو اجازت دینی ہے کہ وہ وہاں پہ اپنے کاغذاتیں نامزدگی جمع کروا دیں فیلال ایسا نہیں لگتا کہ یہ ایسا ٹائم رہ گیا ہے اگر یہ ٹائم نہ بڑھایا گیا یہ بڑا مشکل ہے مزید ایک ہتھکڈا یہ ہے کہ لوگوں کو اندر کر دیا جائے اور لوگوں کے گجرات سے یہ فیضل حسن شاہ صاحب اچھا لوگ یہ اتراز کر رہے تھے میری نالج میں ضافہ کر رہے تھے کہ منڈی بہتدین سے نہیں گجرات سے یہ وہ کانسٹوینسی ہے جس کے اندر انہوں نے فیضل حسن شاہ صاحب نے کائرہ صاحب کو رہا ہے تو یہ کائرہ صاحب کی یہ پارٹی منڈی بہتدین کے بارڈر کو بھی ٹچ کرتی ہے سو یہ گجرات کام منڈی بہتدین آپ پہلے اس کی حییتہ بدل گئی ہے اس کی یہی تھی 2018 کے اندر اور ساتھ میں میاں شفیق کی ہم کہانی بتا چکے ہیں بار بار کہ وہ ایک شریف آدمی کو جس طرح سے پکڑ کے دونس کے ذریعے جو ہے نا ان سے بھی ویڈراؤ کروایا گیا کہ ریٹائرمنٹ کے جناب میں اس طرح الیکشن نہیں لڑوں گا ایک بہت سلسل ہے دوسرا ایک دو بار اس پریزیڈنٹ پی ٹی آئی کے اسد عمر صاحب ریٹائرڈ ہے ٹو چکے میں اور شاہ محمود کرشی صاحب کے جو ہے کاغذات وہ چھینے گئے ہیں کل تو آپ دیکھیں ان کے وہ کاغذات بارہ بنتے ہیں اس دفعہ کیا کندہ کیا جاتا ہے اور صرف ان کے نہیں کیے گئے ایک لمبی لسٹ ہے کہ جس کے اندر جن کے کاغذات چھینے گئے ہیں کہ جس کے اندر آپ دیکھیں کہ گجران عالم میں یہ چودی محمد علی صاحب ان کے نانزدگی کے پھار دی گئے کاغذات اس کے بعد یہاں تحریک انصاف کے ظاہر اقبال صاحب تھے ان کے وکیل کو گرفتار کر کے فائل چین لی گئی سیال کورٹ میں کھلی بدماشی کی گئی سیال کورٹ میں یہ سب نے دیکھا کس طرح پولیس والوں نے وہ وہاں سے چودی منور کا بیٹا کاغذہ جمر کراتے ہیں اس کو گرفتار کر لیا اور یہ اکثر جنہ پہ ڈی ایس پی حضرات یہ کر رہے ہیں اس طرح ہی اٹک میں میجر تاہر صادق ان کی اہلیہ بیٹی مان تاہر کے کاغذات نامزدگی چین لیے گئے گجرامل میں میاں تارک کے مقلاق کو کاغذات جمع کروانے دی گئے حافظہ باب میں شوکت بٹی چکوال میں ملک اختر اس کے بعد سرگودہ میں شفکت اوان صاحب کسی کے کاغذ چینے گئے کسی کو تھپڑ مارے گئے کسی کو گرفتار کر لیا گیا یہ پنجاب پلیس اٹکس بیسٹ ہے الحمدللہ انہوں نے ثابت کیا ہے کہ وہ سکھا شاہی کا تسلسل ہے یہ پنجاب پلیس نے یہ ساری ٹریننگ جو ہے رنجیت سنگھ صاحب سے لی تھی تو وہ الحمدللہ وہ اپنی وہ روایات کو قائم کیے ہیں اور جس لائنز پہ یہ ڈی ایس پی ازراد تھانے دار ازراد اور ایون یہ جو کمیشن افسر ایس پی ڈی ایس پی ٹائپ لوگ ہیں یہ بھی یہ حرکات پہ اترے ہوئے ہیں ان کو شرم آنی چاہیے کہ یہ جس میک میں کس لئے کام کرتے ہیں پھر اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ جناب ہمارے سارے لوگ ہماری عزت نہیں کرتے یہ باقی صوبوں میں اس طرح نہیں ہو رہا کے پی میں میں ضرور کہوں گا کہ وہاں کی روایات کے مطابق جو ہے پاکستان کی بیسٹ ایڈنسٹریشن ابھی بھی کے پی کی ہے وہ دشمنداری کے اندر اور سیاسی اس کے اندر اس حد تک نہیں جاتے ایون سنبلوچستان میں یہ والی صورتحالی جو پنجاب کے اندر کی جا رہی ہے تو میں ایک کلیس کے اندر اور بھی اچھا ایک کا وزیر آباد والے محمد احمد چٹھا کو بھی شامل کرنے ان کے کاغذات نامزدگی چھین لے یہ وہی محمد احمد چٹھا صاحب ہے جب خان صاحب کے اوپر اٹیک ہوا تھا تو یہ بھی اس میں زخمی ہوئے تھے یہ وہ محمد احمد چٹھا صاحب ہے یہ محمد احمد چٹھا صاحب یہ وزیر آباد سے اپنے آمین ناصر چٹھا صاحب کے غالبن صاحب زادے ہیں یہ ان کے صاحب یہ بلکل وہ گاڑی میں جو گولیاں لگی تھی ان کو بھی گولی لگی تھی غالبن تو میں ابھی اس کے بعد پلٹیکل سیچوشن پہ آتا ہوں مگر میں چاہ رہا ہوں کہ ساکب سے ذرا لیگل سمجھ لیں کہ ساکب آج کے فیصلہ ریجیکٹ ہونے کے بعد اسلامباد آئی کورٹ سے یہ چپٹر عمران خان کا اس انتخابات میں حصہ لینے کا اس کو ختم سمجھیں میرا نہیں خیال کہ اس کو ختم سمجھا جائے جو نومینیشن فارمز جمع ہوں گے عمران خان کے آرو کے پاس وہ یقینہ ریجیکٹ کریں گے کہ آپ جو ہے وہ کنوکشن کی بنیاد پر ناہیل ہے پھر یہ اپلیٹ ٹریبنل میں آئیں گے پھر یہ سپریم کورٹ جائیں گے اسی طرح آج کا جو فیصلہ ہے یہ کل ہی جو پی ٹی آئی ہے وہ سپریم کورٹ چیلنج کر رہی ہے تو یہ ایک سچویشن بن سکتی ہے کہ ایک طرف نومینیشن فارمز والا معاملہ سپریم کورٹ پہنچ جائے عمران خان کا اور دوسری طرف ان کا جو آج کا جو فیصلہ اسلامباد ہی کورٹ کا فیصلہ چیلنج ہو کہ یہ سپریم کورٹ پہنچ جائے اور اگلے دس سے پندرہ روز میں کوئی ایسی سچویشن بن جائے کہ سپریم کورٹ اگرچہ اس کی نظیر کوئی نہیں ملتی کہ فیصلہ موطل ہو اور فیصلہ موطل ہونے کے بعد جو ملزم ہے ان کو ریلیف جائے وہ مل جائے لیکن سپریم کورٹ آخر نئی کوئی جورسپونس جو ہے وہ ایوالو کر سکتی ہے کیونکہ ساکر ساکر میں آپ کی یہاں پاکستان کے اندر از خود نوٹس کے اوپر بڑی کانٹروورسی رہی کہ اس کا بے جاہ استعمال ہوا مگر بہرحال یہ ایک شک اگزسٹ کرتی ہے اور جب بنیادی حقوق جو ہیں اس طرح سلب کیے جا رہے ہوں کہ ہمارے وہ لوگ ہمارے ایسے لوگ بھی جو کہتے تھے کہ جناب اس کا بے جو ہے نا انلیمٹیڈ اختیار نہیں ہونا چاہیے اب میں میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ سپریم کورٹ کو اب نہیں تو کب یہ اس وقت جس سکیل کی ماردار ہو رہی ہے انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے کہ لوگوں کو پکڑے جا رہا ہے تھانوں سے عمران خان صاحب کے باہدار میں ذکر کرنا بھول گیا کہ ان کے اپنے پیپر لے کے وکیل گیا وہ باہر بیٹھے ہوئے تھے پروڈیوسرہ وہ دخوا سکے تو وہ وکیل ان کا سائن کرا کے لانے تھے ان سے نابزد کی کہ وہ واپس ہی نہیں آیا ساتھ گھنٹے آخری اطلاع تک اس کا پتہ ہی نہیں چلا تھا کہ نہ وہ باہر آیا نہ وہ اندر تھا کہ وہ گیا کیدر سو ایک سابق وزیراعظم کے ساتھ یہ ہو رہا ہے اور یہ بڑے ہی لوگوں کی لمبی ایک فرستہ آدھک میں نے پڑی ہے تو یہ پھر سپریم کورٹ کو بلتو خود ایسے موقعوں پہ اگر نہیں وان ایٹی فور تری از خود نوٹس لینا تو پھر کب لینا ہے جی بلکل جو سیٹویشن بنی ہے پچھلے دو روز میں اور میرا یہ خیال ہے کہ نامیلیشن فارمز جمع ہونے کے دوران یہ ساری سیٹویشن بنی ہے سپریم کورٹ میں یہ درخواست دائر ہو گئی ہے کل جو ہے وہ فردر اب پتا چلے گا کہ کیا سپریم کورٹ بینچ بناتی ہے مقرر کرتی ہے یا نہیں کرتی اسی طرح عمران خان کی جو ناہلی والا معاملہ جب چیلنج ہوگا تو سپریم کورٹ اس کو کس سپیڈ سے چلاتی ہے یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کیا سپریم کورٹ تو کیا ایک دوسرے سابق پرائم میریسٹر کے لیے بھی سپریم کورٹ اس طرح کا جو ہے وہ محول دے گی اور جلدی کیس سن کر اس کا فیصلہ کرے گی کہ ایک ڈسکوالیفکیشن کا معاملہ ہے کیونکہ اس میں ایک بڑا سادہ سا جو فارمولہ ہے کہ آپ زمانت اس لیے دیتے ہیں کہ کل اگر بریعت ہوگی کیس میں تو جو جیل میں آپ رہیں گے تو اس کا مدعوی کون کرے گا تو اسی بنیاد پر آپ ڈسکوالیفکیشن جب تک کہ فائنل اپیل کا فیصلہ نہیں آ جاتا تو اپیل جو ججمنٹ ہے وہ بھی سسپینڈ کر دے تاکہ جو ناہلی کی وجہ سے جو اگریفڈ ہوں گی متاثرہ ہوگی پارٹی کہ وہ الیکشن میں نہیں جا سکے گے تو کل اس کا مدعوی کون کرے گا اگر کوئی جو ہے وہ بری ہو جاتا ہے تو یہ وہ سوال ہے جو سپریم کورٹ کے سامنے ہوگا اور وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ امران خان کی ناہلی پر قرار رہنی ہے یا امران خان آٹھ فروری الیکشن کے لیے الیجی بل ہو جائیں گے میرا یہ خیال ہے کہ یہ معاملہ آروں سے ہوتا ہوا اپلیٹ ریبونر سے سپریم کورٹ تک جائے گا اور وہیں پہ یہ سیٹل ہوگا کہ یہ الیکشن لٹ سکتے آپ کہیں یہ سیٹل ہوگا مگر ایک ورچولی تقریباً میرے اندازے میں تو کوئی بہت ہی کم امکان رہ گیا ہے کہ وہ ان کی کنوکشن دور ہو اور بھی کئی تلواریں لٹک رہی ہیں اور بھی کنوکشن آ سکتی ہیں دوسرا وہ یہاں تک کہ وہ ویڈراؤ کر گئے ہیں چیئرمن شب سوی پارٹی کے اس کے باوجود پارٹی یہ پتہ نہیں کہاں پہ جا کے سیٹل ہوگا کہ خود بھی ویڈراؤ کر گئے ہیں پارٹی سے بھی ویڈراؤ ہو گیا ہے اس کے بعد جو ہے وائس پریزیڈنٹ بھی یا دوڑا دیے گئے ہیں یا گرفتار کر لیے گئے ہیں نیچ لے چوتھے تیر تک لوگوں کو مار چپیڑے مار مار کے پولیس بھی اپن لی نیکڈ لی باہر آئی ہوئی ہے عدالتوں سے بھی بہت بہت تاشاہ شکائطیں ہیں کہ جس طرح سے یہ ہو رہی ہیں دو سو کیسز تو نہیں ہوتے تو یہ یہ کہاں جا کے سیٹل ہوگا اس کے ساتھ میں جو پشاور آئی کورڈ نے آج کہا تو ہے کہ جنات کل کل ان پر لازم کیا گیا اپنا فیصلہ محفوظ سنا دیں تو کیا امکان ہے وہاں پر کیا آپ دیکھتے ہیں کہ بلے کا ہی سائن کا ہی فیصلہ ہوتا ہے اگر نہیں ان کو بلے کا نشان دیتے تو پھر کیا آپشنز ہوں گی پی ٹی آئی کے لئے لیگل لیگلی آپشن تو یہ ہوگا کہ فوری طور فوری طور پر وہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ جو ہے وہ چیلنج کریں گے ہائی کورٹ میں اور دین بھی یہ سپریم کورٹ معاملہ جائے گا یہ آپ نے جو شروع میں بیان کیا کہ ایک سو آپ سے ڈیٹھ سو سے زائد جو ہے وہ پارٹیز ہیں تو پلیٹیکل پارٹیز کو الیکشن کمیشن یا تو ایک ہی نظر سے دیکھے گا اگر اس نے الگ نظر سے دیکھا تو یہ الیکشن کی شفافیت پر الگ سے سوالات دیکھیں ایک سو پچھتر پارٹیز ہیں سو ایک سو تہتر این پی کو بھی آج انہوں نے شامل کر لی ایک سو تہتر کہنے باقی رہ گئی ہیں مجھے ٹائمنگ کا مسئلہ ہے کل اگر ایکسٹینڈ نہیں ہوتی کاریزات نمزدگی کی تاریخ گزر جاتی ہے اور مقصود لسٹوں ستر سیٹوں کا سوال ہے وہ اگر لیٹ ہو جاتا ہے تو سپریم کورٹ جب کرے گی تب کرے گی جب کرے گی تو یہ یہ سٹیج تو گزر چکی ہوگی اس کو ریورس کرنا مشکل ہو جائے گا بڑا جی بلکل ایک بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ یہ بہت بڑا ایک چیلنج ہے الیکشن کمیشن کے لیے بھی اور سپریم کورٹ اور چیف جسٹس کازی فائز عیسیٰ کے لیے بھی کہ ایک بڑی پلٹیکل پارٹی کو پچاس روز یا پنتالیس روز پہلے الیکشن سے پہلے آپ ان کا سمبل واپس لے لیں یہ اسی طرح ہی ہے کہ آپ شیر کا نشان نون لیگ سے یا تیر کا نشان جو ہے پیپلز پارٹی سے واپس لے لیں اور وہ بھی پنتالیس دن پہلے تو یہ بہت بڑا ایک سوالیہ نشان تو آئے گا لیکن اگر یہ نہیں ہوتا کل سے آگے نہیں جاتا نامینیشن فارم میرا خیال میں یہ ہو بھی سکتا ہے کیونکہ مسلم لیگ نون بھی ایمکی ایم بھی جی ایو آئی ایف بھی انہوں نے بھی مطالبہ کیا ہے تو ایک پوسیبیلٹی ہے کہ ایک یا دو دن کے لیے یہ جو ہے وہ آگے جا سکے گا ایک اور بات میں یہاں ایڈ کروں گا کہ پشاور ہائی کورٹ جو ہے انہوں نے تقریبا یہ معاملہ دس بارہ روز پندرہ روز جو ہے وہ اپنے پاس رکھا پھر اس معاملے کو ڈیسائیڈ نہیں کیا اور الیکشن کمیشن کو دے دیا تو یہ بھی میرا خیال میں ایک عجیب سی صورتحال پیدا ہوئی ہے کہ اگر پشاور ہائی کورٹ نے اس کو ڈیسائیڈ نہیں کرنا تھا خود تو ڈی ون سے ہی اس کو بھی دیا جاتا تھا کہ یہ جو آج ایک سیچویشن ڈیویلپ ہو رہی ہے کہ کل ہی آخری دن ہے نامینیشن فارم جمع کرانے کا اور کل ہی فیصلہ آئے گا اور آگے اس کو چیلنج کرنے کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے تو یہ ایک آکورٹ سی سیچویشن یہ آپ نے جو مثال دی آپ نے جو مثال دی کہ شیر کا نشان آخری وقت پہ لے لیا جائے تو نون لیگ کا کیا بنے گا یہاں پہ یاد دہانی کے لیے کہ ایک مشرف صاحب نے وہ ڈکٹیٹر شیف تھی he was a ڈکٹیٹر اور انہوں نے کہا تھا جی میں نون لیگ کو اور پیپلز پارٹی کو بے نظیر صاحبہ کو اور نواز شیف صاحب کو الیکشن نہیں لڑنے دوں گا پر بعد میں پھر جو ہے گنجائش نکالنی پڑی تھی پیپلز پارٹی پارلیمنٹرین کی صورت میں اور نون لیگ بھی لڑپائی تھی اور ایون ستتر میں جو کانٹروورسی ہو کے الیکشن اور بعد میں پھر مارشاللہ لگ گیا تھا بڑی تھوڑی سی یہ جو ابھی ہو رہا ہے اس کا دو فیصد بھی نہیں ہوا تھا کہ جان محمد باسی صاحب ایک بھوٹو صاحب ہیں وہاں پہ جو ڈپٹی کمیشنر صاحب خالد کرل ان کا یہ کاربائی ڈالنی تھی انہوں نے کہ آپ کو میں نے بلا مقابلہ جتوان ہے تو انہوں نے ایک کینڈیٹ کو اٹھا لیا یہ پھر باقی صوبہ میں بھی شروع ہو گیا یہ ٹوٹل بہیمانی ہوئی تھی جس کے اوپر پھر بعد میں اتنی کانٹروورسی ہوئی کہ ملک میں مارشاللہ لگ گیا تو اس وقت جو ہو رہا ہے یہ تو میں میں سمجھتا ہوں پانچ فیصد بھی نہیں تھا وہ جو پہلے ہوتے رہے یہ تو یہ تو ہائٹ ہے مگر اب جو ہے ایک اور جو آپ مثال دے رہے ہیں پشاور آئی کوڑ کی یہ جو ایک مہینے کا غالبن چار ہفتے کا ٹائم دیا گیا ہے سائبر کیس کے اندر اس کو نبٹائیں تو اس پہ بھی تو سوال آج اٹھائے گئے ہیں جی بلکل اس پہ آج جب جسس میاں گلدسن و رفضیب نے پوچھا تو وہ احرانگی کا انہوں نے اظہار کیا انہوں نے کہا کہ ہم تو عام کیسز میں چار ہفتے کا ٹائم نہیں دیتے تو یہ چار ہفتے کا ٹائم ایک ایسے کیس میں دے دیا گیا ہے جس کی سزا سزا موت ہے تو سزا موت کی جو کیسز ہوتے ہیں ان کو بڑی احتیاط کے ساتھ آگے بڑھایا جاتا ہے کہ ان میں فیر نیس شفافیت فیر ٹرائل یہ تمام تقاضے پورے ہوں کیونکہ اگلے بندے کو سزا موت بھی ہو سکتی ہے تو اس لیے انہوں نے حیرانگی کا اظہار کیا اور اس میں بڑی ڈیویرپمنٹ کل سپریم کورٹ سے ہو سکتی ہے کیونکہ سپریم کورٹ میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی زمانت کی درخواستیں لگی ہوئی ہیں اگزیکٹلی اس چار ہفتے میں سائفر کا ٹرائل مکمل ہونے کے معاملے کو سپریم کورٹ میں بھی چیلنج کیا گیا ہے اور سپریم کورٹ اس حوالے سے کوئی ابزوریشن سپریم کورٹ میں کچھ نہیں بتائیے گا ساکیب کے جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے چیز جو سے فائل حصہ تو چھٹی میں گئے میں ہیں تو قائم مکام جسٹس تارک مسعود صاحب وہ ہیں تو نیکسٹ ان لائن جو دو ہیں غالبا مسعود علی شاہ صاحب اور اجاز احسن جو ہیں ان سے مشاورت کر کے یہ اگر یہ ٹیک اپ کیا تو یہ ان کی مشاورت سے بنے گا ابھی یہ تیہ نہیں ہے یہ جب سے میں دماغ لڑا رہے ہیں کہ چیف جسٹس قاضی فائل عیسیٰ کی جگہ قائم کام چیف جسٹس ویسے ایکچل جو سیچویشن بنتی ہے وہ بنتی یہی ہے کہ قائم کام چیف جسٹس مین کہ وہ چیف جسٹس ہے ان کا سیکنڈ جو ہے جسٹس اجاز لیسن ہوگے اور اس کے تھرڈ جو جسٹس منصور علی شاہ ہوگے تو یہ تین ججز تو آپس میں مشاورت کر اس پہ بنچ جو ہے وہ کانسٹیوٹ کر سکتے ہیں اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے قائم کام چیف جسٹس بنایا ہی اس لیے جاتا ہے کہ چیف جسٹس کی غیر موجودگوی میں ان کا تمام جو اختیار ہے جو وہ استعمال کر سکتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اس میں جو بنچ ہے وہ یہی جو سیکنڈ تھارڈ اور فورت جو ہے مجھے یہ بتائی گا ساکیب ایک اور بھی بڑا اہم کیس تھا اسلام باد ہائی کوٹ میں جس کا فیصلہ محفوظ کیا گیا جسٹس خارج آمیر فاروق صاحب کی طرف سے وہ یہ تھا کہ ایک درخواست گزار کی طرف سے کہا گیا تھا کہ جب تک افغانوں کے شناختی کارز کی سکروٹنی مکمل نہیں ہوتی تو الیکشن جو ہے اس کو ملتوی کرنے کا حکم جاری کیا جائے ہمیں تو یہ یاد پڑھتا ہے سپریم کورٹ میں آج تک جتنی درخواست گئی ہیں وہ کوئی وجہ تو سامنے نہیں آئی آپ کی بات ٹھیک ہے کہ سپریم کورٹ نے جب بڑا کلیر انداز میں یہ کہہ دیا کہ آپ نے ہلکہ بنیوں کے معاملات کو بھی نہیں چھیڑنا فیلحال اگرچہ ان پہ بہت زیادہ اترازات بھی ہیں تو اس کے باوجود آپ نے نہیں چھیڑنا کہ آٹھ فروری کے الیکشن ایفیکٹ ہوں گے تو اسی طرح یہ مہجرین والا جو معاملہ ہے اس کو بھی چھیڑ نہیں سکتے ان کو اپن لی اس کو وہی پہ دسمیس کر دینا چاہیے تھا بارہ انہوں نے محفوظ کیا ہے لیکن میرا خیال ہے کہ ایسا کوئی آرڈر کر سکتے ہے ساقیب بشیر ہمارے ساتھ موجود ہے آپ کے وقت شکریہ آمیر صاحب یہ الیکشن کا معاملہ ہو گیا مگر خواتین کا معاملہ ہے وہ بھی زوروں کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے اور ان خواتین میں بہت ساری خواتین شامل مقصوص نشستوں پر آنے کی مناسب پلٹیکل خدمات رہی ہیں ان کو میدیا پی ٹی آئی کا پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ لسٹر جو ہے کہاں سے بنے گی کون بنائے گا اور کیا وہ ایکسیپٹ ہوگی نہیں ہوگی وہ ان کے اور مخمصہ ہے تو نون لکھ کا یس میں میں سمجھتا ہوں جو پوزیٹیو سے شروع کرتے ہیں کہ جو ابھی تک اطلاعیں آئی ہیں مجھے بتایا گیا کہ ہنا پرویز بٹ اور سبا سادق اور عزمہ بخاری جو ہے ان کے تین کے نام شاید ایکسیپٹ ہوگئے ہیں تو میں یہ تھوڑی سی کریڈٹ لینا چاہوں گا کہ ہنا پرویز بٹ صاحب کا شرط کیا گیا ہے تو ان کی جو ہے مجھے بتایا گیا کہ میاں نوہ شیف صاحب نے مریم بی بی نے انہوں نے تو ان کی سرائی ہے میں نے بھی بڑا سرائی ہے اور میری ضرور جو ہے پٹیسٹ ہی ہے کہ جس طرح ایلزام لگایا گیا ان کے اوپر جناب وہ برینڈڈ کپڑے یہ یہ کیا کہا گیا برینڈڈ کپڑے اور میک اپ کپڑا شدید قسم کا تذکرہ ہوا میں ایک سوال آڈینس کا بھی آپ کے سامنے رکھ کیونک کل آپ نے برینڈڈ کپڑے پہن کر میک اپ کر آجاتی ہیں یہ کسی خاتون میدوار نے جو ان کے مطلق آ یہ زیادتی ہے ان کی میں سمجھتا ہوں کہ آپ صرف دیکھیں کہ ان کی ٹریول سٹری دیکھ لیں جتنی فریکونٹ ٹریول رہی ہیں ترخم سے لے کے کراچی تک جو ہے یہ پلٹیکل مائلیج ہی دیکھ لیں یہ ٹھک ٹھاگ بنتی ہے آپ سے لوگوں نے سوال کیا جب یہ ہماری ویرز نے آمیر صاحب انہوں نے کہا آمیر صاحب کے لیے ایک سوال ہے وہ ہماری طرف سے آپ ضرور پوچھے گا کہ انہوں نے ہینا پرویز بیٹس صاحبہ کے بارے میں جو بات کی کہ انہوں نے یہاں سے وہاں تک سفر کیا اور جو بھی معاملات ہیں تو ان کی جو خدمات ہے پارٹی کے لیے وہ خدمات اگر ہمیں بتا دیں تو ہم تسلیم کریں گے کہ جو مقصوص نشیس پہ ان کا انتخاب ہوا ہے وہ درست ہوا خدمات تو جو ظاہر ہے اس کا فیصلہ ان کے پارٹی چیف نے اور مریم بی بی نے کرنا ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ کسی کے لیے اچھے کپڑے پہننا زبرات پہننا یا میک اپ کر لینا یہ ڈی میرک تو نہیں ہیں تو پارٹی میں سمجھتا ہوں پوسٹر گیل نون لکھی بڑی زیادہ جگہ جا کے یہ ہونا کافی ہے یا کچھ اور بھی چاہیے کیونکہ تحمینا صاحبہ کے سامنے ہی سوالات ہیں دنیا کی اس میں اور کیا چاہیے آپ کو تحمینا صاحبہ سے مریم بی 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 نے یہ سوالات کی میں کیا کہوں میں مر جاؤں کیا تو یہ ہم کے کوٹ کیے گئے ہیں کہ یہ الفاظ کے کہ ظاہر ایک نئی جنریشن آگئی ہے باقی اتنی ساری جہاں آپ نے تحمینا تو ان کے مقابلے میں بڑی ینگ ہیں وہ بڑی بڑی ڈائنیس وہ بیٹی ہوئی ہیں الحمدل اللہ جو پارٹی لیڈرسپ ہے باقی ساری پارٹیوں کی ستر سال کی تو جہاں اتنی وں بارہ ابھی فائنل لسٹ آتی ہے دیکھ نئے بانجی پتی جی کس کی آتی ہیں تو پوری لسٹ آج اس کے بعد تفسرہ کریں گے مرفیلہ وہاں زور لگ رہا ہے کون کس کے گروپ میں ہیں اچھا ویسے آپ یہاں پہ تھوڑی سی معلومات کو حضب کر گئے ہیں مدیہ صاحبہ نے اتجاج کیا مریم بی بی کے سامنے کیا اور انہوں نے کہا کہ خواتین برینڈ کپڑے اور میک اپ کر آتی ہیں ان کو ترجی جاتی کہ آپ حضب کر گئی یہ آپ خاتون ہیں آپ نے یہ برداست ہو جائے گا اگر میں کہوں تو میرے پر میسوجنس ٹھونے کا الزام لگ جاتا تو میں نہیں ضرور ہرمنا پہ میں آن ریکارڈ یہ کہتا رہا ہوں کہ ظاہر ہے وہ ان کی مریم بی بی کی جو ہے وہ فیشن ڈیزائنر ہے تو اس کے اندر ان کی کونٹریبوشن ہے تو بہت زیادہ ان کے کپڑوں کے وہ دیتے تھے تو میں اس پر اتراز کیا تھا کہ آپ نے ان کو اب تو بائی دو یہ ڈیکلیر کر دیا گیا کہ وہ چیف منسٹر کی 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 ڈیٹ ہیں بائی پرسن نو لیس تین صفدر عوان صاحب کی صفدر نے یہ کہ وہ مانسیرہ کی بہو جو ہے وہ پنجاب کی چیف منسٹر ہوگی سو ہم جو بڑی کانٹروورسی ہے کہ چیف منسٹر کا کین ڈیٹ کون ہوگا آیا نواز شیر صاحب وزیرا بنے تو شباز شریف کیا گھر میں چلے جائیں گے تو چیف منسٹر کے کین ڈیٹ بھی ہو سکتے تھے حمزہ شباز شریف صاحب بھی ہیں تو مریم بی بی کا انہوں نے اعلان کر دیا ہے انہوں نے کہ یہ امان سیرہ کی جو بہو ہے یہ چیف منسٹر ہوگی اور میں قربانی دے رہا ہوں کہ میں خدمت پارٹی کی کروں گا سینیٹر بننے کا انہوں نے کہا کہ مجھے سینیٹر بننے کا شوق ہے تو قربانی کریں گے چلے میں آپ کے سوال آخر پر میں کی طرف جاؤں گے آپ ہمیشہ شہباشی صاحب کے بارے میں 50-50 رہتے کیا ملے گا ان کو آپ as a foreign minister کیوں نہیں دیکھتے as a foreign minister کیا ان کو سوچا جا سکتا ہے دیکھا جا سکتا ہے میں تو ان کو دیرے دیکھنے نہ دیکھنے سے کیا فرق پڑتا ہے مگر پرائیم فورن secretary کے بعد جو ہے وہ honorary ambassador جاتے ہیں important پوسٹوں کے اوپر تو بنا بھی جا سکتا ہے مگر یہاں پہ تو آپ نے zoom کر لیا کہ election بھی جیتیں گے اور ان کی collision government نہیں ہوگی foreign minister بھی ان کا ہوگا وزیراعظم بھی ان کا ہوگا سارا کچھ ہی ان کا ہوگا People's Party کو یعنی آپ نے آؤٹ کر دیا کہ یہ سوال بھی کر سکتی تھی بلاول بھوٹو بھی ہو سکتے ہیں collision government بھی ہو تو آپ بھی تولیوی ہیں سارا کچھ ہی کو ہی سپر دھاندلا پلاس یہ سپر دھاندلا پلاس ہے بریک لیتے ہیں جو بریک سے ہم واپس آئیں گے تو جو پاکستان کے اندر انتخاب کی گرمہ گرمی ہے وہ صرف ہمیں کے پی کے کے بعد منجاب اور شہر لاہور میں نظر نہیں آرہی یہ گرمی جو ہے یہ سن تک پہنچی ہوئی اور شہر کراچی تک پہنچی ہوئی ہے وہاں پر کیا سیاست ہو رہی ہے کون سی جماعت جو ہے وہ پورا زور لگا رہی ہیں اور کس کے حصے میں کیا کچھ آسکتا ہے عوام کا فیصلہ کیا ہو سکتا ہے بریک سے واپس آکے اس کی تفسیر آپ لوگ شیئر کریں ہم ہم ساتھ رہے بریک کے بعد ہم آپ کو خوش آندید کہیں جیسے کہ میں نے آمیر صاحب بتایا تھا کہ سیاست کی گرمہ گرمی بلوچستان سے شروع پھنچی پھر پنجاب میں آئی پنجاب کے بعد لاہور کے اندر اوبرتی ہوئی نظر آئی سندھ اور کراچی شہر ہیدر آباد شہر یہ اپنی جگہ پر موجود ہے وہاں پر چیز نے ڈیویلپ موری ہے وہاں پر کیا ہو رہے ہے جی وہ اس پہ چارہ مجھے بتا دی چاہے جب ہمیں جوائن کر لیں چلیں ہمیں سینر صاحب فیضاللہ صاحب سے وہاں بیٹے میں صرف ایک تھوڑہ ہمارے سارا فوکس جو ہے وہ ظاہر ہے یہ لیگل معاملات میں الیکشن کمیشن میں پہلے یہ ہوتا ہے کہ الیکشن ہونے ہیں نہیں ہونے ہیں سو ابھی اس چیزوں میں ہی فساب ہے اور دوسرا جو زیادہ تفسرہ ہو رہا ہے وہ پنجاب میں اور لاہور میں زیادہ ہو رہا ہے کے پی کا بھی تذکرہ راب لوشتان کا بھی ہو گیا سندھ کا بہت کم ہو رہا ہے اور کراچی کا بہت کم ہو رہا حالان کہ میں سمجھتا ہوں کہ کراچی بہت بڑی ایک کراچی سائز پاکستان سب سے بڑا شہر سب سے زیادہ سیٹیں کسی شہروں شہری ہلکوں کے اندر کراچی کی ہیں پھر کراچی میں ایک نئی سیچویشن ہے کہ پہلے سب سے بڑی پارٹی دوزار اٹھارہ میں وہاں پہ الزامات بیتاشا لگے مربار پی ٹی آئی تھی نکلی تھی اور وہ کیونکہ اب تقریبا دیوار سے لگا دی گئی ہے تو ان کا بینیفیشری کون ہوگا درمیان میں ایم کیو ایم کا بھی ریوائیویل ہوا پیپس پارٹی کا بھی ریوائیویل ہوا اب نون لیگ بھی کلیم کر رہی ہے کہ وہ بھی سندھ میں دہی لاکھوں میں بھی اور کراچی میں بھی یہ بتایا جارہ کہ شباز شیف صاحب دوبارہ لڑیں گے اور مریم بی بی کی بھی شنید ہے تو میں ایک تو چاہوں گا پہلے اوور آل فی صاحب آپ ہمیں سمجھائیں کہ اوور آل کراچی کی الیکٹورل انتخابی پولٹکس کے کانٹورز کیا ہیں پھر میں سپس فلی آپ سے پوچھوں گا بہت شکریہ دیکھیں آمیر صاحب جہاں تک کراچی انتخابی معاملہ ہے اس میں اس عرصے میں متحدہ قومی موومنٹ متحرک ہوئی ہے اگر ہم الیکشن کیمپین کے حوالے سے دیکھیں تو صرف متحدہ قومی موومنٹ ایسی ہے جس کی سنجیل کی کے ساتھ کورنر میٹنگ اور جلسے جلوس کا سلسلہ جاری ہے کافی دن پہلے سے وہ سلسلے میں شروع ہو گئے تھے اور جیگر پارٹی جو ہے وہ ابھی تک اس حوالے سے گراؤنڈ پہ فعل نظر نہیں آتی ہیں یعنی جماعت اسلامی بھی گراؤنڈ پہ موجود نہیں ہے تحریک انصاف کا معاملہ ویسی دوسری طرح کا ہے مسلم لیگ بھی اس آف فوکس ہے اسی طرح عوامی نیشنل پارٹی بھی اپنے تنظیمی انتخابات اور حلب برزاریوں میں لگی ہوئی ہے دوسرا جو ایک معاملہ ہوا ہے سن کی سطح پہ جو ایک گرینڈ آلائنس تشکیل پایا ہے جس میں پیپل پارٹی مخالف جماعت اکٹھی ہوئی ہیں جی یہ ہے کہ پیپل پارٹی کی مخالف دو اہم جماعت جنہوں نے کراچی کے بلدیاتی انتخابات میں بھی حاصل کی وہ باہر ہیں یعنی پاکستان تحری کے انصاف اس علائنس کا حصہ نہیں ہے اور جماعت اسلامی وہ بھی اس علائنس کا حصہ نہیں ہے اور یہ علائنس بناتے وقت جی دیاتی الیکشن کے اندر جماعت اسلامی جو ہے وہ دوسرے نمبر پہ سب سے بڑی پارٹی ووٹ لینے کی حد تک اور سیٹے لینے کی حد تک رہی تھی میں یہ درست کہہ رہا ہوں نا ووٹ لینے کی حد تک پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی اگر ووٹ ان کے ملائے جائیں تو وہ سب سے بڑی پارٹی بنتی ہیں اور ان دونوں کا اتحاد بھی تھا میئر کے الیکشن کے لئے لیکن پھر جو بعد میں معاملات ہوئے وہ سب کے سامنے ہیں اسی کے ساتھ پاکستان پارٹی بھی کسی حد تک متحرک ہوئی ہے لیکن انہوں نے بھی جلسے جلوس نہیں کی گئے یا کٹھے کروائے گئے تو فائنلی وہ ایک کٹھے کر کے ایم کی جو دو ہزار تیرہ والی صورتحال ہے اس کو وہ سیٹیں دوبارہ لے پائیں گے یا ابھی اندر کی لڈائیاں ہیں الٹاف سیکٹر ابھی ہے نہیں ہے دیکھ ایم کی ایم کا جو بنیادی ووٹ دو ہزار کیا اور ان کے اوپر جو ایم کی ایم تھی اس کے اوپر مشکلات بھی آئیں ابھی جب مصطفی کمال متحدہ قومی موومنٹ کے ساتھ اپنی پارٹی کو انہوں نے ضم کیا ہے تو اس کے بعد سب سے فعال اور متحرک رہنما کے طور پر وہ ہی سامنے آئے ہیں وہ چاہے مذاکرات ہو الائنس بنانا ہو یہ جلسے جلوس کرنا ہو وہ وہ نقصان دیتا اس کے ساتھ پی ٹی آئی کا بھی ایک فیکٹر موجود ہے گو کہ ان کے لئے خاصی مشکلات ہیں یعنی ان کے کچھ امیدواروں نے جو مفرور ہیں لوگ انہوں نے بھی اپنے کاغذات حاصل کی ہیں کچھ نے جمع بھی کر آئے ہیں لیکن ابھی چونکہ ان کی صورتحال واضح نہیں ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں ان کے لئے کوئی آسانی بنتی ہے یا نہیں بنتی بظاہر تو نہیں لگتا کہ کراچی میں ہم لہور میں حالانکہ بہت مشکلات ہیں بہت پکڑ دھکڑ ہے اس کے باوجود بھی پاپرل لیول پہ سٹریٹس پہ جائیں تو آپ کو ان کا بڑا ایک جو ہے آپ کہیں انرجیٹک ورکر ان کا پایا جاتا ہے وہ ورکر ابھی دبا نہیں ہے کراچی میں جتنے انہوں نے سیٹیں دلوائی گئیں وہ زور شر پی ٹی آئی کا سٹریٹ کے اوپر رذر آتا ہے کہ دراب ہے دیکھیں ابھی یہاں پر کراچی میں سڑکوں پہ گلیوں میں تو تحریک انصاف اس طرح سے فعل نہیں ہے جس طرح سے فیبر پخت انخواہ میں انہوں نے نکلے ہیں کوئی جلسے بھی کیے ہیں اور جو آپ پنجاب کی صورتحال بتا رہے ہیں یہاں پر ابھی وہ والی بات تو نہیں ہے لیکن بارہل پی ٹی آئی کا ایک ووٹر موجود ضرور ہے اور وہ خاصہ یعنی اس حوالے سے دلچسپی رکھتا ہے کہ جب انتخابات ہوں تو آگے نکلے گا پی ٹی آئی کی پورے ملک اور کراچی کے لیے بھی یہ پالیسی ہے ان کی پہلی کوشش یہ ہے کہ جو پارٹی میں موجود لوگ ہیں ان کو ٹکٹ لیے جائیں اگر ان کے لیے کوئی مشکل پیدا ہوتی ہے تو اس کے بعد دوسرے اور تیسرے درجے تک انہوں نے اپنی پہرست تیار کی ہوئی ہیں اور ان کے پاس ایک آپشن پھر یہ بھی ہے کہ اگر ان کو پارٹی کے انتخابی نشان پہ الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں ملی یا کوئی اور پرابلم ہوتا ہے تو وہ آزاد حیثیت میں بھی لڑیں گے یعنی انہوں نے اپنی پلاننگ یہی رکھی کہ کسی نے کسی طرح سے سسٹم میں ان رہنا ہے بائیکارٹ کی طرف نہیں جانا کیونکہ ماضی میں جن جن سیاسی جماعت نے بائیکارٹ کیا پھر ان کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا یہاں تک کے بانی ایم کی جو ہم بات کرتے ہیں انہوں کی جانب سے بائیکارٹ تو مسلسل کیا جاتا رہا لیکن بائیکارٹ پھر ایک وقت کے بعد اپنا اثر کھو دیتا ہے کیونکہ نیا ووٹر سسٹم میں آتا ہے اور وہ پھر ان ماضی کی چیزوں کے دوسری طرف نوازشید صاحب کا یہ جو بیان آجاتا ہے کہ وہ کراچی والے گربان میں جان کے امن میں کرتا ہوں ووٹ جو کسی اور کو دیتے ہیں وہ ایم کی ایم سے ایجسٹمنٹ بھی کرنے کے خواہ ہوں گے مگر پھر یہ بیانات بھی دے رہے ہیں تو ان کا کیا پروسپیکس ہے اور کیا اثر رہتا ہے اس بیانات کے کراچی میں دیکھئے میاں صاحب نے بیان دیا اس کا کراچی میں خاصا منفی اثر سامنے آیا ہے یعنی یہاں پر میاں صاحب کا کراچی والوں سے گیلہ تو ہے لیکن انہوں نے اپنی تنظیم کے لیے یہاں پر کتنا کام کیا یہاں کتنے لوگ مسلم لیگ کی ایسے فال رہے مسلم لیگ کی تیادت نے کتنی دلچسپی دکھائی تنظیم بنانے میں جلسے جلوس کرنے میں تو یہ ایک سوال ان کی طرف جاتا ہے یہاں پر اس بیان کے حوالے سے حافظ نمی رحمان نے بھی پریس کانفیرنس کی اور اس بیان کی انہیں مزمت کی اور جو کراچی کا ایک عام تبتہ ہے اس نے بھی سوشل میڈیا کی حد تک بھی ناغواری کا اظہار کیا ہے تو مسلم لیگ نون نے یہ بیان تو دے دیا گو کہ انہوں نے اس کو ہستے مسکرات میاں صاحب نے یہ بات کی لیکن ان کے انڈ پہ جو چیزیں ہیں وہ یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کراچی میں خاص کر اردو بولنے والے جو علاقے ہیں زلا وستی ہو گیا یا زلا شرطی ہو گیا وہاں پر مسلم لیگ نون کتنی موجود ہے تو وہ آپ کو دکھائی نہیں دے گی اگر قیقلی پاسبل ہے آپ کے لیے کہ اس ٹی پر ایسی کوئی نمبر ستھو کر سکے ہیں بڑی ونڈو کے ساتھ دو سے چار پانچ سیٹوں کا کوشش کر رہی ہے یا ایمکیم دس سے پندرہ سیٹوں کا کوئی ایسا نمبر ہے جو کہ اس وقت سب کے دعوے ہی ہیں ہر ایک اپنے دو رکاوٹ ہیں پھر ان کے آپس کے اختلافات ابھی تک موجود ہیں وہ بھی پوری طرح نہیں ہوئے تو وہ پیپلز پارٹی کے تو روایت ہی سیٹیں ہیں ملیر سے ملتی ہے پشلی بار کے ماری سے لی تھی اور بلدیہ ٹاؤن وغیرہ سے وہاں سے مل جاتی ہیں تو ابھی تک پاکٹ جس کے ہیں اسی کو سب نے مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے بہت شکریہ تینک فیض اللہ خان ہمارے ساتھ موجود ہے امیر صاحب کراچی کے حوالے سے جو انہوں نے موڈ بتایا ہے نوازشید صاحب تک یہ میسج کنوے ہو گیا ہوگا نوازشید صاحب کم ان کے بھائی وہاں پر جانے کے زیادہ خواہش مطلب ابھی میں سمجھتا ہوں کہ سندھ کے اندر ان کی نون لکھ خواہش ات ہیں مگر بڑا مشکل ہوگا کہ آپ وہاں سے جب پی ٹی ای کو بھی دیوار کے دو تین بھی نکال لیں تو ان کے لئے بڑی بات ہوگی درمیان میں جو جی ٹی ہے اس کے اندر جو سائرہ بانوں جو ہیں جو کہ بہت ٹی وی کے اوپر بڑی سٹار بن کے ابری بڑی آٹکولیٹ ہیں اور ان کا ایک بڑی بڑی پاپولر آٹکولیشن ہے تو وہ بھی لڑ رہی ہیں اس کے بعد میں کوکلی ریکیپ کر دوں کہ آج کی جو نئی سیٹوں کی وہی ہے کہ نواز شیف کا بہوی پنجاب کی چیم منسٹر ہوں گی اس کے بعد شباز شیف کا کراچی سے لڑتے ہیں اگر تو وہ فارم بھی لے لیا گیا ہے این ای ٹو فارٹی ٹو ہے یہ وہ ہے جس پہ فیصل وادا صاحب سے ہارے تھے ابھی پتہ نہیں فیصل وادا صاحب پہلے جیتے تھے بعد میں ہار گئے تو ابھی کیا صورتحال آگی یہ بھی کلیر نہیں ہے ان کے متعلق اس کے بعد پھر خواجہ عاصف سے ظاہر ہے ان کا مقابلہ وہاں پہ اسمان ڈار کی والدہ سے ہے اور اس ویڈیو کے بعد سے ان کی والدہ جو ہیں ایک بہت زیادہ ایک نئے صورتحال آگئی ہے پتہ نہیں کیسے اس سے نمبر آزماء ہوں گے لیکن عامر صاحب ٹکٹ ابھی انہیں نہیں ملا یہ بھی ٹکٹ ابھی نہیں وہ میرا خال ہے اگر نہیں بھی ملے گا تو وہ آزاد لگنا چاہیں گی تو ان کی وہاں پہ ایک صورتحال ہے وہ محرخ حال ہے کہ وہاں پہ جذباتی قسم کی سیچوئیشن وہاں پہ آگئی بھی اس کے بعد جو تیمینہ دولتانہ اور قبر لیاقت کا یہ کہا جا رہا ہے کہ مقصود سسٹوں میں لسٹوں کے اندر جو خواتین کی ہیں ان دو کی بھی جو ان کو بھی کاغذات انہوں نے جمع کروا جی نیشنل سمبلی سے مقصود نشستوں کے لیے ان کے نام کے لیے جو نومینیشن بیپر کمز کم حاصل کر لیے گئے آزر داری سال نوار شاہر کی اس پہ جا لیاری سے راز ہے پہ پچھلی سیٹ کے سے ہی وہ کریں گے گرانی 148 سے اس کے بعد پھر اب بیٹی آئی کا بلکل بھی اس وقت کلیر نہیں ہے کہ ایک دن رہ گیا ہے کیا اس کو ایک سنٹ کیا جاتا نہیں کیا جاتا اگر نہیں کیا جاتا تو ان کے اشتہاری لوگ جو ہیں وہ کیا ان کو لاؤ کیا جائے گا کہ کارکزات اکشپٹ کیے جائیں یا کل بھی یہ پکڑ دکڑ جاری رہے گی ڈی ایس پی حضرات ان کو چپیڑے مارتے رہیں گے کارکزات چھینے جانے رہیں گے آر او حضرات جو ان کو بٹھا لیں گے گرفتار کر لیں شاہد دام آئے اور وہ مریم بی بی کے مقابلے پہ لہور کے اندر بھی لڑنا چاہ رہے سبائی سیمیلی سے لڑنے میں دلچسپ رکھ رہے سلمان اکرم راجہ اور سردار لطیف خوزہ صاحب بھی لہور سے دخواب لڑنے جا رہے ہیں تو اسلام آباد سے مصطفی نواز خوکر صاحب انہوں نے کوشش کی تھی اپنا ایک سیاسی ڈڑا بنانے کی تو اب وہ نواز سییت لڑنے جا رہے ہیں اور چودی نصار علی خان کے نواز لڑنے جا رہے ہیں آمیر صاحب آمیر صاحب مولانا فضل عیمان صاحب نے نواز اپنے کاغذات نام زد کی جمع کر رہے تھے جی اور پی ٹی آمیر بھی اس طرح خطرے میں آگئی ہے مگر ان کے جو صدر ہیں احمد والی خان صاحب انہوں نے انہیں ٹوٹی فائی چار صدا سے جمع کر آئے ہیں پر بیسک قویسٹن یہ ہے کہ کیا پی ٹی آئی کس حد تک جائے جائے گا مائنس ون کر چکے میں ہیں تقریبا میں عمران خان نہیں حصہ لے پائیں گے چیئرمن طور پر دسپردار ہو گئے ہیں مگر یہ کہاں تک کتنا دیوار سے لگا جائے گا اور اگر بہت کیا جائے گا تو ان کا کیا رییکشن ہوگا یہ سارے الیکشن اور سیاسی صورتحال میں سمجھتا ہوں اس سوال کے اردگرد ہونے جا رہی ہے کہ یہ ایک دو دن میں لگ جائے گا تو یہ بھی نہیں ہے کسی کو بھول نہیں چاہیے کہ وہ گھر جا کے بیٹھ جائیں گے ظاہر ہے کوئی نہ کوئی وہ بھی ریاکٹ کریں گے تو پہلے ہی یہ سارا الیکشن کا پروسس آگذات رامزدگی حاصل کر کے جمع کروا سکتے ہیں وقت ختم ہو گیا ہے مجھے اجازت دیجئے اپنا بہت سا خیال رکھے خدا افرس